اس مووی کی کہانی تھوڑی عجیب ہے باقی تمام موویز سے ہم یہاں پر ڈینی نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں ڈینی ایک میل دیکھتی ہے جو کہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس کی بہن کا ہوتا ہے اور اب اس میل میں لکھا تھا کہ میں سب کچھ اور نہیں چھیل سکتی اور میں جا رہی ہوں اپنے موم ڈیڈ کے پاس ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سوسائٹ کی بات کر رہی ہے اور اب وہ میل پڑھنے کے بعد ڈینی اپنی بہن کو کال کرتی ہے لیکن اس کا فون بند تھا اور اب یہاں پر ڈینی اپنے بوئی فرن کو کال کرتی ہے اور رات کو ملنے کا بولتی ہے اور اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا بوئی فرن کرس اس کو پسند نہیں کرتا وہ اس کے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا تھا لیکن ڈینی اس کو بہت پسند کرتی تھی اور یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کرس کو جو اپنے فرنڈز کے ساتھ پارٹی کر رہا تھا اور اس کے فرنڈز کرس کو بولتے ہیں کہ اسے اپنا ریلیشن ڈینی کے ساتھ ختم کر دینا چاہیے اس کے بعد ہم ڈینی کی بہن کو دیکھتے ہیں جس نے بہت ہی بری طرح سے سوسائٹ کر لی تھی اور وہ مر گئی تھی اور یہ سب دیکھ کر ڈینی بہت ہی زیادہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے اور اب کرس اس کو ریلیکس کروانے کے لیے ایک پارٹی ملے جاتا ہے اور اب اس پارٹی میں کرس کا فرنڈ ان کو سمہ فیسٹیول میں انبائٹ کرتا ہے یہ فیسٹیول ایک گاؤں میں تھا جہاں پر سبھی لوگ ایک الگ کمیونٹی بنا کر رہتے تھے اور اب کرس کا فرنڈ اس کو بتاتا ہے کہ یہ فیسٹیول اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ نائنٹی ایرز کے بعد سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور اب سبھی پلان بناتے ہیں وہاں پر جانے کے لیے پہلے تو ڈینی منع کر دیتی ہے لیکن کرس کے منانے پر وہ مان جاتی ہے اور اب یہ لوگ یہاں پر فیسٹیول کے لیے نکل جاتے ہیں اور اب یہ سب لوگ اس جگہ پہنچ گئے تھے جہاں پر ہر طرف گرینری تھی جو کہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی یہاں پر ان کو ایک آدمی ملتا ہے اور اس کے ساتھ ایک کپل بھی تھا جو کہ اس کے دوست ہوتے ہیں اور اب وہ آدمی ان سب لوگوں کو ایک ٹرنگ دیتا ہے پینے کے لیے جسے پی کر سب لوگ مت ہوش ہو جاتے ہیں یعنی کہ اپنی ہوش میں نہیں رہتے جو کہ رات کے نو بج رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی دن تھا مطلب یہاں پر ٹائم کچھ عجیب تھا اور تب ہی دینی واش روم جاتی ہے واش روم جاتے ہی اس کو اپنے پیچھے کچھ محسوس ہوتا ہے جس سے وہ ڈر کر باہر آ جاتی ہے اور بھاگتے بھاگتے باہر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک دن گزر چکا ہے مطلب یہاں پر کچھ ہی گھنٹوں کی رات تھی اور وہاں پر پہنچتے ہی انہیں بہت بڑا سن شیپ کا ایک گیٹ ملتا ہے اور پھر ایک بڑی لیڈی سٹیج پر کھڑی ہوتی ہے اور ان سب کا ویلکم کرتی ہے اور یہ لوگ اس فیسٹیول کو بہت ہی دھوم تھام سے مناتے ہیں یہاں پر کچھ لڑکیاں ہاتھ پکڑ کر ڈانس کرنے لگتی ہیں اور انہی میں سے ایک لڑکی کرس کو دیکھ کر سمائل کرتی ہے اس کا مطلب کہ وہ کرس کو لائک کرنے لگی تھی اور کرس بھی اب اس کو دیکھ کر سمائل باز کرتا ہے اور اب ڈینی یہاں پر ایک وال کو دیکھتی ہے جہاں پر بہت ساری لڑکیوں کی پکچرز تھی اور ان کے سر پر تاج رکھا ہوا تھا اور پھر وہ آدمی اس کو بتاتا ہے کہ یہ سب ڈانس کی رانیاں ہیں اس فیسٹیول میں ڈانس کمپیٹیشن ہوتا ہے اور جو اس کو جیتا ہے اس کو رانی کا تاج دیا جاتا ہے اور اب اگلے دن یہاں پر ہمیں ایک بڑے کپل کو دیکھتے ہیں جنہیں الگ طرح کے کپڑے پہنائے گئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں کسی چیز کے لیے چوس کیا گیا ہو اور اب اس بڑے کپل کو ایک چیر پر بٹھایا جاتا ہے اور ان کو پہاڑ کے اوپر لے جایا جاتا ہے اور نیچے ایک لیڈی کتاب پڑتی ہے اور ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ ان کی کوئی پریئر ہے اس کے بعد دونوں بڑے کپلز اپنا ہاتھ کاٹتے ہیں اور اپنے بلڈ سے ایک سائن پر نشان لگاتے ہیں اس کے بعد وہ بڑے کپل اس پہاڑ سے نیچے کوچ جاتے ہیں جس میں اوڑ لیڈی فوراں مر جاتی ہے پر جو آدمی تھا اس کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے اور وہ زندہ بچ جاتا ہے اور اب وہ بڑا آدمی بہت زیادہ درد میں تھا اور زور زور سے چلا رہا تھا جس کی چیک سن کر سبھی لوگ اسی کی طرح چلانے لگتے ہیں اور اس کے بعد ایک لڑکی کو بڑا سا ہیمر دیا جاتا ہے جس سے وہ اس کے سر پر ہٹ کرتی ہے اور اس کے بعد دوسری لڑکی بھی سیم ایسا ہی کرتی ہے جس سے وہ بڑا آدمی مر جاتا ہے یہ سبھی چیزیں دیکھ کر ڈینی اور اس کے فرنڈز بوری طرح سے ڈر جاتے ہیں اور ان کو یہاں پر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا اور اب ان فرنڈز میں سے وہی کپل جو ہم نے پہلے دیکھے تھے وہ کافی ڈر جاتے ہیں اور جس کے بعد اس قبیلے کی اور لیڈی ان کو روکتی ہے اور بتاتی ہے کہ ان کا سائیکل کمپلیٹ ہو چکا تھا جو کہ پہتر سال کا تھا یعنی سیونٹی ٹوئیئرز کا اس لیے ان لوگوں نے اپنی جان دے دی اور وہ بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک سائیکل کی طرح دیکھتے ہیں کہ بڑھے ہونے پر درد اور درد سے مرنے کی بجائے ہم خود ہی مرنا پسند کرتے ہیں اور پھر وہ بتاتی ہے کہ میں بھی ایسا ہی کروں گی جب میرا وقت آئے گا مگر وہ قبل ان کی کوئی بات نہیں مانتے اور وہاں سے جانے کا سوچ لیتے ہیں اور جب وہ لڑکی بیک پیک کر کے ریڈی ہوتی ہے تو وہ اپنے ہزبنڈ کو ڈھوڑنے لگتی ہے پر اسے وہ نہیں ملتا اس کے بعد وہ ایک بڑے آدمی سے پوچھتی ہے جو کہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ پہلے ہی وہاں سے جا چکا ہے اور وہ بولتی ہے کہ وہ میرے بغیر ایسے بلکل نہیں جا سکتا اور پھر وہ بڑا آدمی اس کو بے وکوف بناتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹرک میں صرف ایک ہی آدمی کی جگہ تھی اسی لیے تمہارا ہزبنڈ اکیلے ہی چلا گیا اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں دوسرا ٹرک آ جائے گا جو تمہیں بھی سٹیشن پہنچا دے گا اس کے بعد ہم ڈینی کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈسٹرپ تھی اور ڈری ہوئی تھی وہ بھی وہاں سے جانا چاہتی تھی پر جو اس کا فرنڈ ہوتا ہے وہ اس کو روک لیتا ہے اور وہ اس کی بات مان لیتی ہے اور رک جاتی ہے اور اب ہم نیکس سین میں دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی بچی کو زنجیروں سے بان دیا جاتا ہے اور اسے پانی میں پھینکنے والے ہوتے ہیں اور ڈینی وہاں پر سب کو روکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم سب ایسا کیوں کر رہے ہو جس کے بعد اس لڑکی کو بچا لیا جاتا ہے یہ اس لئے کیا جا رہا تھا کہ تاکہ ان لوگوں کو پتا چل سکے کہ یہ لڑکی کتنی پاور فل ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ بہت ہی عجیب تھے اور اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں جو بڑے آدمی مرے تھے اب ان کی باڈی کو یہ لوگ چلا دیتے ہیں اور اب ان کی جو راہ ہوتی ہے وہ ایک ٹری پر گرا دیتے ہیں اور ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ ٹری یہاں پر بہت سالوں سے ہے اور یہ بہت ہی ساف ہے اور یہاں پر ایک بہت ہی بڑی گلتی ہو جاتی ہے ڈینی کے فرنڈ سے ڈینی کا فرنڈ ان کے ٹری پر ٹوائلٹ کر دیتا ہے جسے دیکھ کر سبھی گاؤں والے بہت ہی زیادہ گصہ ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو کہتا ہے کہ یہ صرف ایک سوکھا ہوا درخت ہے اور وہ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹری یہاں پر کئی سالوں سے ہے اور اس کو ہم بہت ہی زیادہ ساف مانتے ہیں یہاں پر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ڈینی کے فرنڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ کتاب لکھ رہا تھا اور گاؤں کے لوگوں پر بہت زیادہ سرچ کر رہا تھا اور وہ یہ انفرمیشن کلیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ لوگ کیسے رہتے ہیں اور اپنے فیسٹیولز کو کیسے مناتے ہیں اور اب وہ اس گاؤں میں ایک آدمی سے ملتا ہے جو کہ لائبریڈین تھا وہ اس کو ایک کتاب کے بارے میں بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ ان کی ایک ہالی بک ہے جس کے آگے کے پیجز خالی ہیں اور اس کتاب میں خود سے بدلاؤ آ جاتا ہے یعنی کہ بدل جاتی ہے اسی لیے اس کے آگے کے پیجز خالی ہیں یہ ہم لوگ بھی نہیں جانتے کہ آگے کیا بدلنے والا ہے اور اگر فیوچر میں کچھ بدلتا ہے تو وہ اس کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کون بتاتا ہے کہ اس کتاب میں کیا لکھا جائے یہ کتاب ایک آدمی روبن لکھ رہا ہے اور یہاں پر اب ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا فیس بہت ہی زیادہ عجیب تھا یہ یہاں پر اس آدمی کو اوریکل مانتے ہیں اوریکل مطلب یہ ان لوگوں کو بولتے ہیں جن کے پاس کوئی پاور ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اس بوک کی پکچرز لینے کا بولتا ہے جس پر وہ لائبریرین اس کو منع کر دیتا ہے ڈینی کا فرنڈ رات کو چھپ کر اس بوک کی پکچرز لینے لگتا ہے اور تب ہی اس کے پیچھے ایک آدمی آتا ہے لیکن وہ اس کو اپنا فرنڈ سمجھتا ہے اور تب ہی اس کے پیچھے سے ہٹ کرتا ہے اور اس کو بے ہوش کر دیتا ہے اور اب ہم شاید جب اس آدمی کو دیکھتے ہیں تو اس نے اپنے سکن پر اس کے فرنڈ کے سکن لگائی تھی مطلب وہ اس کا فرنڈ نہیں تھا ان لوگوں نے اس کے فرنڈ کو بھی مار دیا تھا اور اب ہم ڈینی کو دیکھتے ہیں جسے فکر ہو رہی تھی اپنے فرنڈز کی اور اب وہ سب سے پوچھنے لگتی ہے کہ وہ دونوں رات سے کہاں ہیں اور اس کے بعد ان کا لیڈر بولتا ہے کہ ان کی ہولی بک رات سے غائب ہے اور ان کا یہ مارنا تھا کہ شاید ڈینی کے فرنڈز نے وہ کتاب کو چُرہ لیا ہے اور یہاں سے بھاگ گئے ہیں لیکن یہاں پر آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا تو فائنلی ان گاؤں والوں کا فیسٹیول شروع ہو جاتا ہے اب جس میں ڈینی بھی حصہ لیتی ہے اور اب اس فیسٹیول کے شروع میں ان لڑکیوں کو کچھ پلایا جاتا ہے جس کی وجہ سے سب نشے میں آ جاتی ہیں اور ڈانس کرنے لگتی ہیں اور اب اس فیسٹیول میں یہ ہوتا ہے کہ ان سبھی لڑکیوں کو ایک ٹری کے پاس گھوم کر ڈانس کرنا ہوتا ہے اور جو لڑکی آخر تک ڈانس کرتی رہے گی وہ کوئن بن جائے گی یعنی کہ رانی بن جائے گی اور سبھی لڑکیاں ڈانس کرنے لگتی ہیں اور اب اس فیسٹیول میں ڈینی لاس تک ڈانس کرتی ہے اور کوئن بن جاتی ہے اور اب سبھی لوگ اس کے آگے چھک جاتے ہیں اور اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں ڈینی کو ایک تاج پہنایا جاتا ہے اور اس کو ایک سپیشل جگہ پر پٹھایا جاتا ہے اور اب ہم کرس کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک روم میں بیٹا تھا اس کے پاس اس قبیلے کی لیڈر آتی ہے اور اس کے پاس بیٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں چن لیا گیا ہے کہ تمہیں مایا کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہوگا جس کی وجہ سے وہ لڑکی ہماری جنریشن کو آگے پڑھائے گی مایا وہی لڑکی ہے جو کرس کو سمائل کر کے دیکھ رہی تھی اور اب یہ کرس کو وہاں پر ایک دھوان سمیل کرواتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پوری طرح سے نشے میں آ جاتا ہے ڈینی اس کو دور سے دیکھ لیتی ہے اسے دیکھ کر وہ اتنی زیادہ ڈر جاتی ہے کہ وومٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور زور زور سے رونے لگتی ہے اور وہاں پر سبھی موجود لڑکیاں بھی اسی طرح رونا شروع کر دیتی ہیں اور اب یہ سین کافی عجیب تھا اور کرس اب باہر آتا ہے اور وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد وہ ایک آدمی کو زمین کے اندر دیکھتا ہے جس کا ایک پاؤں باہر تھا یہ کوئی اور نہیں بھلکہ یہ ان کا فرنڈ تھا اور اب پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کو مار دیا تھا اور اب کرس بھاگ کر ایک گھر میں پہنچتا ہے یہاں پر بھی اس کو اپنا دوسرا فرنڈ نظر آتا ہے جس کو بوری طرح سے مار کر لٹکایا گیا تھا اور تبھی کرس یہ باتیں سمجھ پاتا تبھی اچانک وہاں پر ایک آدمی آ کر اس کے فیس پر نشیلا دھواں بھینکتا ہے جس سے وہ پھر سے بے ہوش ہو جاتا ہے اور سبھی گاؤں والے اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کا لیڈر ان کو بتاتا ہے اس فیسٹیول میں ہم نو لوگوں کی جان دیتے ہیں جن میں سے چار لوگ اس گاؤں کے ہوتے ہیں اور چار لوگ باہر کے ہوتے ہیں جس میں سے وہ دو لوگ بڑھے مر چکے ہیں اور دو زندہ لوگوں کو خود کو مارنا پڑے گا اور اب یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک انسان کی جان دینا ابھی رہ گئی تھی اور وہ کوئن ڈیسائٹ کرے گی کہ وہ آدمی باہر کا ہوگا یا اسی گاؤں کا ہم ڈینی کو دیکھتے ہیں جو کہ کرس سے بہت زیادہ ناراض تھی کیونکہ اس نے اس کو دھوکہ دیا تھا کرس کو دیکھ کر رونے لگتی ہے جس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ ڈینی نے کرس کو چوس کیا ہے اور اب یہاں پر گاؤں والے ایک اور بہت ہی عجیب سے چیز کرتے ہیں وہ ایک بھالو کو مارتے ہیں اور اس کے سارے اندر کے پارٹس باہر نکال دیتے ہیں اور وہ کرس کو اس بھالو کے اندر فٹ کر دیتے ہیں اور وہ یہ سب لوگ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ کرس کی جان دینے سے پورا گاؤں صاف سترا ہو جائے گا اور سائیکل پھر سے سٹارٹ ہو جائے گا اور اب وہ لوگ کرس اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو ایک ٹیمپل میں رکھتے ہیں اور اس ٹیمپل کو آگ لگا دیتے ہیں اور اب جیسے جیسے وہ لوگ جلتے ہیں گاؤں والے بھی ان کے درد کو فیل کرتے ہیں اور زور زور سے چلانے لگتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینی بھی سیم ویسے ہی رونے لگتی ہے اور اب ہم لاسٹ میں ڈینی کو دیکھتے ہیں جس کے فیس پر سمائل ہوتی ہے اور اب اس سمائل کا کیا مطلب تھا کسی کو کچھ بھی نہیں پتا اور مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے